جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحیل اقتدہ من لسانی افتہو قولی اچھا آج ہم جو ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں یہ بہت اہم ٹاپک ہے اگر آپ مجھے پوچھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد اگر ہمیں سمجھ آ جائے ہم اینگر مینجمنٹ کر سکتے ہیں ہم سٹریس مینجمنٹ کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو صحیح ہینگل کر سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں ہم ایون نکل کے آگے جا کے سوسائٹی میں بھی بہت سے کام کر سکتے ہیں اب اس میں ہم سیکھیں گے کیا اس میں ہم ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں جانیں گے اس کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے یہ ایموشنل انٹیلیجنس کن کن چیزوں میں ہلپ کرے گی سوذنگ این کامنگ آور سیلز فین اپسیٹ کن کن سیچویشن میں اپسیٹ ہوتے ہیں بچے شوور مچاتے ہیں ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں باہر کوئی کچھ ہو گیا جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا جو آپ جیزے مینج نہیں کر پا رہے ہیں جو آپ جیزے مینج نہیں کر پا رہے ہیں انفیوریبل سرکمسٹرنٹ انفیوریبل ابھی پہل کل اتر تر 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 تے گاڑی سے کسی مدر کا فون آیا بہت سٹریسڈ آؤ کہ پچہ سکول میں اچھا پر فورم نہیں کر رہا ٹیچر کو پر رہی کہیں اور پہ کیا کروں سٹریس فل کنڈیشن جہاں پہ آپ کو کام رہنا ہے ایک سیچویشن کا آپ کام طریقے سے ہنڈل کریں اچھے رزنٹس آتے ہیں اگر آپ اسی کے لئے سٹریس آؤٹ ہو جائیں تو اچھے نہیں آتے پریکٹسنگ سیلف کنٹرول کس کس کے گھار میں خاص طور پر ہزبن کو شکایت ہے کہ تم پس سوچے سمجھے بغیر کام کرتی ہو کچھ لوگوں نے بہت ہو رہے ہاتھ کھڑا کر دی ہے باقی ادھر دیکھ رہے کہ کون کو انہات کھڑا کرتا ہے آپ دیکھیں بہتی سٹریشن میں جس طرح ہم ہم ہنڈل کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہنڈل کرتے اس طرح اینگر مینجمنٹ ہر ایک کو ایشو ہے اس میں میں ہنڈرڈ پسنٹ اینگر کو نہیں کبر کروں گی اس کے لئے نادر 3-4 سیشن ہیں کسی آر ٹرم میں یا کبھی ہم کریں گے لیکن اگر آپ کو ایموشل انٹیلیجنس کی بیسک سمجھ آ دے آپ کی اینگر اس سے بھی بہت کنٹرول ہو چاہیے کنٹرولنگ ایمپلسز یہ جو ہمارا کہ اب وہ بچے کو ایک دفعہ رکھا دو دفعہ رکھا یہ بات آئے ایک لگائی بھار میں دل میں بھی دکھ ہو رہا ہے کہ کیوں مار دیا ایسی نہیں کنا چاہیے تھا مجھے ایسی نہیں بولنا چاہیے تھا یہ ایمپلسز ہوتی ہیں ہماری کہ بس پھر ہم اسے برداشت نہیں ہوتا ہم کو یہ کچھ کر دیتے ہیں سسرال والے نے کچھ کہ دیا خاص طور پر اگر جوائنٹ فیمی سیسٹے میں تو اٹھا برتن اٹھا کے رکھا دروازے کو زور سے بینک کیا یہ سب امپلسز ہیں پھر ایکسپریسنگ اموشن ایتا رائٹ ٹائم اینڈ پلیس یہ بہت ضروری ہے ہم کئی دفعہ بار میں سوچتے ہیں اوپ اس کو یہ کہہ دیتی یہاں گصہ کرنا چاہیے تھا یہاں نہیں کرنا چاہیے تھا یا ہماری بات کرنی چاہیے تھے یا ہماری بات کرنی چاہیے تھے جو بھی ایموشن ہے اس کی رائٹ پلیس بتا ہونی چاہیے اس کو بیسے ہم قرآن کی طرح میں حکمت بھی کہتے ہیں اوائیڈنگ سسٹینڈ انزائٹی انگر اڈیپریشن ٹھیک ہے گھر بھی صحیح چل رہا ہے بچہ بھی پال رہا ہے سارے کام ہو رہے ہیں لیکن آپ کا اپنا انزائٹی ڈیپریشن سے برا حال ہے آپ کے سیچویشن نہیں ہینڈل ہوتی فیصلے نہیں آپ کر پاتی دل دماغ ساتھ نہیں دیتا پریشانیاں بہت زیادہ رہتی ہیں شکل اتری رہتی ہیں فریشنس نہیں نظر آتی ہینڈلنگ انیویٹیبل ڈیفیٹس ان سیٹ پیکس ان لائیف زندگی میں بہت سے مشکلات بھی آتی ہیں خوشی غمی ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے آپ کو بہت سے ایسے ایشیوز کو دیل کرنا سے کہا دیتی ہے جو آپ کے لیے ایک ڈیفیٹس ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کا بس نہیں جال رہا وہ سیچویشن آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے آپ کو کوئی سیٹ بیک ملے آپ کو کوئی غم ہے دکھ ہے پریشانی ہے اس میں آپ کو مدد دیتی ہے ایک یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب ہم خاص طرح قرآن پڑھ لیں نیگٹیو اموشنز آتے ہیں حصہ بھی آتا ہے حصہ بھی گئی دو آتا ہے گناہ بھی ہو جاتے ہیں کمی بیشی چلتی رہتی ہے یا تو پھر ہم دیپریشن میں اس کے لئے سے چلے جاتے ہیں کہ میں کتنی گناہ گار ہوں I'm not able to maintain or sustain religion in my life یا یہ ہوتا ہے کہ وہ نیگٹیو اموشن ہمیں ڈومینیٹ کر لیتے ہیں ہمیں کہتے ہیں اب کر تو لیے اب کرتے ہی چلے جاؤ میں بری ہوں تو بس بری اسے ہی اب میں کیا کر سکتی ہوں اور problem solving نہیں آتی کسی بھی situation لیکن آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی شخص نہیں ملے گا جس کو آپ بیٹھ کے کہیں یہ میرا مسئلہ ہے یہ علو پیاز ٹھماٹر یہ لے لو اور مجھے علو گوشت بنا دو آپ کو خود ہی بنانا ہوتا ہے یا آپ کسی سے ریسیپی لے بھی لیں اس ریسیپی کی اپلیگیشن آپ کی ہے مسالہ کتنا بھون رہی ہیں کیسے بنا رہی ہیں کیا کر رہی ہیں تو وہ problem solving خود کرنی آنی چاہیے کسی حد تک آپ ہر وقت کسی شخص کو نہیں دیکھیں گے اس سے پوچھ روں مشوہ لے لے تا انسان لیکن اپنے لیے بھی کچھ پتاؤ پھر یہ tolerating frustration کتے لوگوں کو frustration ہوتی ہے ٹرافیک میں بھنس گیا تو اس فرسٹریشن بچے کا رزرٹ اچھا نہیں آرہ فرسٹریشن بچہ کام نہیں کار رہا فرسٹریشن حزبن بات لیے سو رہا ہے فرسٹریشن it could be anything جس کے رسی آپ کو فرسٹریشن ہوتی ہے accepting and valuing ourselves یہ مجھے بہت important لگتا ہے emotional intelligence کا مطلب صرف یہ ہی نہیں ہے کہ ہم اتنے intelligent ہو جائیں گے اور جذبات سے آ رہی ہو جائیں گے اور کوئی ہمیں چیز فیل ہی نہیں ہوگی ہر ایک طرف مسکراتے سے رہیں گے خوش باش رہیں گے ہواوں میں اڑیں گے لوگوں کی پبلک سروس پہ لگ جائیں گے ساری دنیا ہم سے خوش ہو جائے گی جیسے میں ایک کو ہوتا ہے جو highs and lows آ رہے ہیں آپ کی زندگی میں اس میں آپ کا دماغ کام کر رہا ہوں صرف یہ مطلب ہے رونا بھی آ رہا ہے تو یہ پتاؤ کتنا رونا ہے کیسے رونا ہے کیا کرنا ہے اور سب سے important اس میں کہیں accepting and valuing yourself اپنے آپ کو value کرنا یہ بہت important چیز ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے پر negative emotions آتے ہیں ہمیں بہت سے issues کو deal کرنا پڑتا ہے غصہ اور باقی frustration ہم اپنی value کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں میرا ہی کوئی مسئلہ ہے کیونکہ آپ کو گھر میں بھی دعا یہی سننے کو ملتا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے باڈی لائنگویج سے باتوں سے ہماری society بائی لارج negative ہے تو ہم اپنے آپ کو value نہیں کرتے جب آپ آپ اپنے آپ کو value نہیں کریں گے آپ اللہ کے خاطر کوئی کام نہ کر سکتے آپ کو اپنے آپ کو value کرنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کسی مقصد کے لئے تو اگر آپ سارا دن یہی سوچ رہی ہیں کہ کیا فائدہ میں یہ بھی نہیں کر سکتی میں یہ بھی نہیں کر سکتی تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کام جو ہے وہ کر سکتے اسی بھی دعا بہر اچھی لگتی ہے جو رسول اللہ سلام پڑھتے تھے کہ جس طرح میری شکل و صورت اچھی گیٹا پچھا ہے میرا کردار بھی اتنا چاہو اموشنل بھی میں سوچیں ان کی زندگی کی مشکلات بھی دیکھ لیں اور ان کا پوزیو اٹیچیوٹ بھی دیکھ لیں اور میں نے جب یہ اموشنل ڈیلیجنس پڑی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ رسول اللہ سلام اور صحابہ میں بہت زیادہ اموشنل ڈیلیجنس تھی اموشن بہت ایسیپٹیو ہوتے ہیں اور ایفیکشن ہوتے ہیں پیچھ کرتے ہیں لوگ آپ مسکرائیں آپ کے سب مسکرانا شروع کر دیتے ہیں اموشن خراب تو سارے ادھر در ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو ڈومیسٹک وائلنس کرتی چود ہوتا ہے مار پیٹ وہ بھی جو ہے وہ چیز ٹھیک نہیں میرے ساتھ بھی ریسنٹ لیوہا تھا کہ ایک بچہ مجھ سے بات کر رہا تھا اس نے قرآن ختم کیا تو میں نے اس کو کہا کہ تمہاری پارٹی ہوگی تو اس نے کہا میں ہم کس کس کو بلائیں گے تو میں نے کہ تمہاری فیملی کو بھی بلائیں گے اور اس کی مدر وہ ہیں جو کہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں تو اتنی پلائی اچھی درہ وہ ڈیل کرتی ہیں تو میں نے کہا یہ کیا بات ہو یہ آپ کی تو میرے خوش ہیں انہوں نے اتنا افرٹ کی آپ کو لانا لے جانا تو ہی سیڈ کے گھر میں وہ مجھے جب بلاتی ہیں تو جوتی اٹھا گے مجھا مارتی ہیں انہوں نے کہا ای دونٹ لائک ہر ای دونٹ وانت ہر مار پارٹی اب میں اس ماں کو کیا بتاؤں آپ کیا خالی بچے جھو بول رہے ہیں نہیں بچے جھو نہیں بلتے ہیں اچھے ہم بھی دیکھیں ہمارا ہزبن ہم سب بھول جاتے ہیں وہی یاد رکھتے ہیں سسرال والے بھول جاتے ہیں وہی یاد رکھتے ہیں سکولز میں آتے ہیں سارے اچھے پارٹ بھول کے صرف وہی بات یاد رکھتے ہیں it is human psyche but the point is irrespective کہ اس نے کیا کیا اس کے امی نے اس کو مارا جوتی اٹھا کے مارنا یہ تو بات دل کو نہیں لگتی آپ کو ڈانٹ کوئی آپ کو سمجھانا کوئی غصہ ہونا وہ بات سمجھ آتی ہے okay let's move on ہم بات کرتے ہیں کہ emotional intelligence میں کیا چیزیں آتی ہیں اس کو اگر ہم define کرتے ہیں تو یہ ہے the capacity for recognizing our own feelings and those of others for motivating ourselves and for managing emotions well in ourselves in our relationship complicated لگ رہے اس کو آسان کرتے ہیں اس میں پانچ چیزیں آتی ہیں emotional intelligence سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے knowing own emotions اپنے emotions کو understand کرنا اگر آپ نے اپنے emotions کو understand نہیں کہ آپ کسی تردی جا سکتے ہمارا سب سے بڑا issue یہ ہے ہمیں اپنے اندر تو گھٹائیں چھائیں بادل چھائیں میں اندھیرے پریشانیاں دوسرے کو جا رہے نہیں اس کی وجہ سے یہ ہوا اس بچے کی وجہ سے شوہر کی وجہ سے اس رشتدار کی وجہ سے اس کلیگ کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہوا ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے سب سے پہلے اپنے اپنے پر کام کرو اپنے آپ کو فکس کرو سائکولوجس پہ یہ بتاتے ہے کہ اپنے فکس کرنے کی کوشش نہیں کرتے آپ اپنے آپ کو اندرسٹین کرتے رونے کو دن جالا روتے رہتے رہتے لیکن یہ نہیں پتا کیوں رو رہے ہیں کئی دفعہ کوئی پاس سے گزرتا ہے دوسری کہتی ہے دیکھو یہ کیسی اچھی لگ ہے تو اتنی بھی کوئی اچھی نہیں ہے جیلسی لیکن اگر کوئی کہ تم جیلس ہوں کہتا نہیں اس تا خرولہ میں تو جیلس نہیں ہوتی پہلے اپنے اموشن کو انڈرسٹین کرنے سیکنڈ سٹیپ آئے گا مینجن یور اموشن پھر اپنے اموشن کو سیٹل کرنا سیکھنا ہے جس کو آن زبان میں کہتے ہے اس کی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا اس کی وجہ سے یہ سرکمس سٹانس آر آلویز ڈیفرن آپ نے اپنے اموشن کو سمجھ کے اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے ثرد سٹیپ پہ جاتا ہے ریکنیز اس کی کیا ایشو ہے اس کی کیا مسائل ہے آپ نے دوسرے کے اموشن کو تب انڈرسٹین کرنا ہے ہر دفعہ کوئی سیچویشن آپ کی زندگی میں آئے گی آپ ہمیشہ پہلے دیکھیں گے اپنے در کلیرٹی ہے تو سیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنے اموشن کو منیج کرنا کیونکہ باہر کے انسان پہ سیچویشن پہ آپ کا اختیار نہیں ہوتا ایک حد تک آپ کسی کو کہ سکتے اس کے بات نہیں کہ سکتے کوئی آپ کی بات سننے نہ سنے آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے بعد کیا ہوگا ہینگلنگ ریلیشنشپ پہ در آپ ڈیفرنس دیکھیں اپنے اموشن کو سمجھنا اپنے اموشن کو کیا کرنا دوسرے کی اموشن کو ریکنگ نائز کرنا پہچان چوتھے سٹڈ پہ آتا ہے ہینگلنگ ریلیشنشپ ادھدر اس کو توڑنا مروڑنا اس کو غصہ آرہا تو میں ایسے کر دوں میرا شہور ایسا تو میں یہ کر دوں بچہ ایسا ہے تو اس کو اللہ کی عبادت کرنے کے لئے آئے جیسے بہت لوگ کہتے نماز میں دل نہیں لگ رہا ذکر نہیں کیا جا رہا کہ اتنی پریشانی ہوتی ہیں کہ نہ چاہتے اللہ سے شکرہ ہو جاتا ہے کیوں ہوتا ہے یہ پہلے سٹیپ سارے مسے سارے گٹ مرد ہیں جو دل چاہرہ ہم کر رہے جیسے دلچار ہم کر رہے تو ہم اپنے جو کام کرنے والے ہیں وہ کیسے اپنے رکیگنائز کریں گے سورہ الحشر کی در آیت نمبر انیس دیکھیں وَلَا تَقُونُكَ اللَّذِينَ آنَسُ اللَّهِ فَأَنسَاهُمْ آنفُسَهُمْ قُلَائِقَهُمْ مُلْفَاسِقُونَ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اور ان لوگوں کی ماننہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے وہ بھی تمہیں بلا دے گا ہمارا حال یہی ایکزیکٹلی یہ ہو جاتا ہے دیکھیں کئی دفعہ کسی دوسرے شخص کے لیے کہنا بہت آسان ہے کہ یہ بھی کوئی بات پریشان ہونے والی دیکھیں قرآن ساتھی ہے تو وہ سروائیف کر رہی ہے وہ اس کو قرآن اور حدیث حوصلہ دے رہا ہے لیکن ایک ایموشن تو آپ کو فیل ہوتا ہے آپ دیکھیں اگر گھر کے اندر علماریاں ساتھ اتھرینی پڑی کوئی در چیزیں بکھری تو کیسے آپ کام کریں کیسے مینج کریں